اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ اخریہ سے ہوں گے فرینڈز آج ہم 646 سے 850 تک پیرا گراس پڑھیں گے سٹار کرتے ہیں نیل ای سارمی کھل گو سن سن سو دیرو سن گو سن کھورشیب شیو کہ کل یہ شخص جانے والی جگہ پار سن سو دیرو ترتیب میں سن گو سن کھورشیب شیو کہ جو چیز استعمال کرے گا سن کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا وہ تلاش کرنی ہے آپ نے بھی پڑھتے ہیں آنے والے کل میرے دوست کی سالگیرہ ہے اس کا نام رینڈشی ہے آنے والے کل ٹھویوئیری اکی تیمو نے کل ہفتہ ہونے کی وجہ سے فیسہے خازی آنا تو تھمنی دا کمپنی میں نہ بھی جاؤں تو خیر ہے خریصہ ہو اس لیے چھنگو دلگوا ہم کے دوست کے ساتھ مل کر نوری خونگوان پارک کا نام ہے خاگی روحسمنی دا جانے کا ارادہ کیا ہے نوری خونگوان پارک میں خاگی چھونے جانے سے پہلے منجو پہلے رین شیئی رین صاحب کا سمورل ساریوں کو ہم نیدہ کے لیے گفت خریدنے کا ارادہ ہے پچھلی دفعہ رین صاحب کے ساتھ کھاچی پھکوا چھومے کھانچوں کی اندے اس نے کہا کہ پچھلی دفعہ رین صاحب کے ساتھ اکٹھے پھکوا چھوم وہ جو سٹور ہوتا ہے بڑا گئے تھے جانا ہوا تھا کھتے اس وقت رین صاحب ہنگوک چھونتھونگ انیوں گل پھوکو کورین روائیتی کھلونا دیکھ کر چھم یہ پودا بہت زیادہ خوبصورت ہے را گو مارہ سم نیدہ کھا کہا تھا کھرے ساؤ اس لیے نانن میں کھوئی اندھیوں گل ساتھ چھوڑیو گو ہم نیدہ وہ کھلونا خرید کر دینے کا ارادہ ہے پھکوا چھومے ساؤ سمورل سان ہوئے ڈپارٹمنٹل جو سٹور ہے وہاں سے گفت خریدنے کے بعد چھنگو دلگوہ مننا سو دوست کے ساتھ مل کر چھمچی مل مک کو دوپہر کا کھانا کھا کے نوری کھونگوان رو وہ جو پارک ہے اس کی طرف چھلو بل ہارے کو ہم نیدہ روانہ ہونے کا ارادہ ہے فرنس کیا تھا کہ اس نے ترتیب میں کیا کیا بیدر پڑھتے ہیں پہلے شکتانگ گئے یہ تو غلط ہے شکتانگ یہ بھی غلط ہے پھکوا چھوم شکتانگ نوری کھونگوان پھکوا چھوم نوری کھونگوان یہ تیسرا ٹھیک ہے پہلے اس نے کہا کہ پھکوا چھوم جائیں گے ادھر سے کھلونا خرید دیں گے اس کے بعد دوپہر کا چھومشن کھائیں گے دوپہر کا کھانا کھائیں گے اس کے بعد ہم پارک میں جائیں گے یہ نمبر تین جواب ہے یہ آپ کلک کر لیں کیونکہ یہ پہلے تو ریسٹوڈنٹ میں جانا ہی نہیں ہے اس کو تو آپ نے دیکھ کے چھوڑ دینا یہ دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے لیکن پارک میں انہوں نے بعد میں جانا ہے یہ دوسرے نمبر پہ جا رہا ہے تو یہ تیسرا نمبر جواب ہے اور تو سنتالیس پہ آ جائیں یہ شخص مارہاریو کو کرنے والی بات ہان انگوشن موہ شمنی کا کیا ہے اس شخص کی کرنے والی بات کیا ہے سارمی مومن چادنگ سا وقت سمیدا دوستوں کا جو لوگوں کا جو جسم ہے وہ ایک گاڑی کی طرح ہے گاڑیوں کی طرح ہوتا ہے کھرمی افس میں آئل نہ ہو تو چادنگ سا کا کھال سو افس امنن گوش چورم سارم تو امسیکل مکچان میں امسیکل سو افس میدا اس نے کہا کہ کھرمی افس میں آئل نہ ہو تو چادنگ سا کا گاڑی کھال سو امنن چال نہیں سکتی چھو رم چھو چھو رم کھو چھو رم اس کی طرح سارم تو لوگ بھی امسیکل مکچان میں کھانا نہ کھائیں تو امسیکل سو افس میدا چال نہیں سکتے آگے پیچھے نہیں جا سکتے تکی تکی کھو چھو چی اچھم شکسہ نین صبح کا کھانا ہر جنگے ساو سارے دن میں کھا جنگ جنگیوں ہان شکسہ امنی دا ساب سے زیادہ اہم کھانا ہے اچھم شکسہ رل حاجی آنن گوشن صبح کا کھانا نہ کھائیں تو کھرم تو نوچی آن کو آئل بھی نہ ڈالنے تو چھا دنگ چھا ان جنہا دیو گو گاڑی کی ڈرائیبنگ کرنا ہن ان کو اس کو کھاسم نیدا کی طرح ہے اس نے کہا کہ اسی کی طرح ہے کہ جیسے آپ آئل نہ ڈالو اور گاڑی کی ڈرائیبنگ کرو اچھی مل چھل موگویا جبا کا کھانا صحیح کھائیں چھنال اس دن ہر اوڑل سارا دن پھل گی چھا گے فونل سو اسم نیدا صحیح طریقے سے آپ گزار سکتے ہیں ترہو تازہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ گزار سکتے ہیں کھری گو اور پھر اچھی مل موکچی آننیان صبح کا کھانا نہ کھائیں تو چھمشی مل نومو مانی موکک توے ہو اگر آپ صبح کا کھانا نہیں کھاتے اور دوپہر کا کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں کھنگ کھنگ گئے تو چھت سیان سمیدا اس نے کہا کہ یہ آپ کے جسم کے لئے صحیح نہیں ہے یہ آپ کی صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے کہ صبح کا آپ نہ کھاؤ اور دوپہر کو بہت زیادہ کھالو کیا بات کھار رہا ہے وہ کہ نل مادا اندھوں ہم نیدہ ہر روز بردش کرنی چاہیے اچھی مشیق سارل کک آپ آپ شیدہ یہ نمبر دو بات کھار ہے اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ صبح کا ناشتہ آپ ضرور کریں تو یہ نمبر دو اس کا جواب ہے ارسو پر تالیس پر آ جائیں بند کھانے تھرو کھال مال لو کھا جنگ آلما جنگوشن مورکورشیو کہ کھالی جگہ میں داخل ہونے والا صاحب سے جو صحیح الفاظ ہے وہ تیار کریں تلاش کریں چھے ایرمن کھانے لیم نیدہ میرا نام کھانے لیم نیدہ چھونن چیگم انچون اینن میں اب انچن میں مجود کھاگو کھونک جانگے ساو فرنیچر کی فیکٹی میں الہارو الہار کو اسم نیدہ کام کار رہا ہوں ہنگو کے اوگی چھونن کوری آنے سے پہلے نیپالے سو نیپال میں ہیمال لیا سان کھیرل آنے چھونن اس نے کہا کہ جو ہمال لیا پہاڑ ہے اس کی انفرمیشن دینے شیرپا رو ارحسم نیدہ شیرپا بھی کوئی جگہ کا نام ہوگا یا کوئی کسی کی چیز کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ ارحسم نیدہ کام کرتا تھا چھونن سان آجو چھوہ ہنن دے مجھے پہاڑ بہت زیادہ پسند ہونے کی وجہ تھے چھگم اب چھے گا سال گو انن میرا رہنے والا انچونن انچن میں نوپن سانی انچا پہاڑ اپسو سم نیدہ اپسو سم نیدہ موجود نہیں ہے خالی جگہ کھویاں گے انن ہیمالیہ سانی خریب سم نیدہ اس نے کہا جو میرا ابائی ملک میں ہمالیہ پہاڑ ہے وہ بہت زیادہ مس کرتا ہوں میں اس کو تو کیا آئے گا پھر اس میں خریگو اور پھر خرونہ لیکن خریسو تو یہ آئے گا خریسو کھویاں گے انن ہیمالیہ سانی خریب سم نیدہ یہ لگے گا اس میں خریسو نمبر تین اس کا جواب ہے آپ اس کو ٹک کر لیں اور آٹھ سو انچاس پہ آ جائیں ہنگو کی یورم تھے ہان کوریا کے موسم گرمہ کے بارے میں سولمیونگرو بضاحت میں ماندن گوشن خریسو صحیح جو چیز ہے وہ تلاش کریں جبکستانی اس بکستان کا یورمان کھل کو تھا بہت زیادہ موسم گرمہ لمبا ہوتا ہے اور گرمی ہوتی ہے ہت پیوچی سورج کی کیلنیں جو ہوتی ہیں روشنی آچو تگو وہ بہت زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے گرم ہوتی ہے ناچ کھیونی دن کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے ساشی یعنی کہ چالی ڈگری سینٹی گریٹ کا وہ بتا رہا ہے اسنگ تھویلتے تو اسنگ نہیں تھا سے اوپر بھی جاتا ہے کروچی مان لیکن پینن کھوئی اوجی آن سمی دا بارش سے تقریبا نہیں ہوتی اس نے کہا کہ لیکن بارش سے تقریبا نہیں آتی ہنگوگی جورمان کوریا کا موسم گرمہ یوول بوتھو پھارول کاجی امنی دا چھوئی مہینے سے اٹھوی مہینے تک ہوتا ہے یوول مال بوتھو چھوئی مہینے کے آخر سے شیرول جنگ سن کاجی ساتھوی مہینے کے درمیان تک ٹھی کا مانی نیری نندے بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اتیرل اس وقت چھنگمہ چھوڑی راگو ہم نہیں تھا اس وقت اس کو چھنگمہ چھول جو برسات کا موسم ہوتا ہے نا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں چھنگمہ چھوڑی کنان ہوئے جب برسات کا موسم ختم ہوتا ہے اس کے بعد چھون نالچی کا کھے سکتھینن دے اس نے کہا کہ ختم ہونے کے بعد موسم میں گرمہ جو ہے لگاتا رہتا ہے اتیرل ایلنیون جنگ چیل توپ سمیدہ اس نے کہا کہ اس وقت سال کی سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے تو کیا بھی دیکھنا ہے اس میں پی کا کھوئی آجی آن سمیدہ بارشیں تقریباً نہیں ہوتی چھنگمہ چھوڑ ہوگا چھئی لٹھوپ سمیدہ برسات کے موسم کے بعد سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے نجد ناج کیوں نہیں سنگ امن دا یہ بھی ٹھیک ہے یوول مال بوتو چھلول چھنسن کاجی امنی دا سوال کیا تھا کوریا کا جو موسم ہے یہ تو اسبکستان کا بتا آرہا ہے ادھر ہنگو کی جورم یوول بوتو پھلول کاجی ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ یوول بوتو چھلول جنسن کاجی یہ تو غلط ہو گیا ہاں یہ جواب ہوگا یہ جو ہے چھنگمہ چھوڑ ہوئے چھے لٹھوپ سمیدہ کہ جب برسات کا موسم ختم ہوتا ہے اس کے بعد سب سے زیادہ سال کی گرمی ہوتی ہے وہ کہہ رہا تھا نا یہ نمبر دو اس کا جواب ہے آپ اس کو ٹک کریں یہ تین جو ہیں یہ اس نے اس کے بتائی ہیں اسبکستان کے اور یہ چوتھا جو ہے یہ اس کا ہے یہ آپ اس کو ٹک کریں نمبر دو آر سو بچاس پہ آ جائیں مووہ اس تھے ہان ایہ گیمنی کا کس بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے اس نے کہا ہنگوک سارم درن بوتھوں انسارل حال تے انیو ہاسے ہو کورین لوگ عام طور پر سلام کرتے وقت ہے انیو ہاسے ہو انیو ہی خاسے ہو خیریہ سے جائیے وا خاتن انسا مارل ہامیونسو اس نے کہا اس طرح کے سلام کرتے ہوئے موریرل سکیم نیدہ سار کو جھکاتے ہیں کھڑی کو اور پھر موریرل سکیمیونسو سار کو جھکاتے ہوئے اکسو تو ہم کے اکسو کہتے ہیں اس طرح ہاتھ ملانے کو ہاتھ اکسو تو ہاتھ بھی ملاتے ہیں ہم کے مل کر ہننس آدم تو اسم نیدہ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں سویاں کے سو یہ جو ہے نا شمال جنوب اس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ سویاں کہتے ہیں مویرل سکیم نیدہ جو مویرل سکیم نیدہ اس کو کہتے ہیں کتر گیا کتر گیا اکسو رل حل تے موریرل سکیم نیدہ یوان لوگوں میں سے اکسو رل حل تے تو ہاتھ ملاتے وقت بھی موریرل سکیویا انسا ہن سارمی منسمی دا ہاتھ ملاتے وقت بھی سار کو جھکانے والے لوگ بہت زیادہ موجود ہیں یہ پر میں بات اور ہے ہنگوک سامی چیمی کوریوان مشکلے کے پرšوانڈ میں سانگ کوریوان نیشنلل کرن بھی یہ جو ساپ ہوپ ہاں یہ والا ہے کہ کورین کھانوں کا کورین لوگوں کا سلام کا قانون کیا ہے تو یہ جو ہے نا نمبر تین اس کا جواب آپ اس کو ٹک کریں تو یہ آپ کے جو ہے وہ پانچ پیراگراف سمکمل ہو گئے ہیں یہاں تک تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی چینل کو سبسکرائیم کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اب تک کے لیے خدا حافظ